بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ساتھی اور پیارے ناظرین خوش شامدید آپ سب کے لئے دیر ساری دعائیں اور نیک خواہشات میں ہوں ملنگرشل سبلائم کسوٹی کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے جی ہمارا پنڈال سجا ہوا ہے ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں بڑے جوش و خوروش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سید صاحب جو ہے تو صدارتی ایوار ڈیافتہ عزیز جاز صاحب صدارتی ایوار ڈیافتہ بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ایک طرح سے تربیت ہو رہی ہے ہمارے صبح خیبر پخترخواہ کی شخصیات امارات اور اس کے علاوہ جو کوئی جانور وغیرہ یا کوئی بھی اچھی معلومات ہوتی ہے تو اس بہانے سے ہم جو ہے تو پاسان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے اسامہ غفار ایک نوجوان موجود ہے ساتھ جی آپ سٹوڈنٹ ہیں اور بڑی محبت سے شرکت کرنے کے لئے پروگرام میں آئے ہیں اسامہ کیسے ہیں آپ کیسے لگ رہے جی مدروں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مقصد ہے ہم ایک قویس شو کے ذریعے جو ہے تو ہمیں انفرمیشن پاسان کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ اس میں کہ ہیومن ٹچ یعنی کہ انسانوں کی جو انسانوں کے ساتھ ایک محبت ہے تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ اے آئی آگے آپ سب کچھ رہے ہیں جو ہے آٹیفیجر ہو گئے ہیں تو یہ ہیومن ٹچ بیٹھنا ایسی بیٹھ کے کرنا بہت ضروری ہے پروگرام تمہیں بہت مدد سے دیکھا ہوں ناصر صاحب لنک بیجا کرتے تھے گروپ میں تو بڑی 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 شخصیات اس میں آتی تھی مزہ آتا تھا اور اب بیٹھ کر بھی بہت زیادہ مزہ آ رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ جی کیا کنٹسٹ کریں گے جی شخصیت شخصیت کنٹسٹ بچے بلکم آپ پہ بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ پروگرام بھی دیکھیں تو ظاہرے پھر تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں ہوں گی تو آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا ہے تو میرے دوست یہ شخصیت اس وقت حیات ہے حیات ہے الحمدللہ یہ کیا کوئی مرش شخصیت ہے مرش شخصیت ہے حیات ہے تعلق یعنی اس کے شعبے کا تائیہ ان کر لیتے ہیں کیا شعبے شیر و عدب سے ان کا تعلق ہے بھی ان کا تعلق ہے شیر و عدب سے بھی ان کا تعلق ہے اگر شیر و عدب سے بھی ہے تو اس کے علاوہ کیا تدریس سے ان کا تعلق ہے تدریس سے ان کا تعلق ہے شیر و عدب سے بھی ان کا تعلق ہے تو کیا یہ شخصیت جن کو آپ نے بوجا ہے یہ پشاور یا اس کے مضافات کی کوئی شخصیت ہے مضافات میں ہی آتے ہیں جو پشاور ویلی ہے پشاور ویلی نہیں مطلب یہ تو چار سدہ اور مردان اسی جگہ سے آتے ہیں پوری اس کی بات آپ پر نہیں پشاور میں بھی پشاور میں ہی رہتے ہیں زندگی کا بہت سارا حصہ ان کا پشاور میں ہی گزر لیکن ان کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے تو پشاور سے باہر کربو جوار کے علاقوں سے ہے اگر آپ نے دو شہروں کا نام بھی لے لیا ہے تو کیا ان کا تعلق مردان کے شہر سے ہے جی نہیں مردان کے شہر کیا وہ چار سدہ کے چار سدہ سے ان کا تعلق تعلق رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تدریس بھی ان کا ہے ان کی فیلڈ ہے اور شہر ودب بھی ان کی فیلڈ ہے پشتوں شائری کرتے ہیں ہمیں یہ پوچھ رہا تھا کہ شیر عضب کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو کیا پشتو شائری ہے پشتو شائری بھی کرتے ہیں پشتو بھی کرتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے شائر جن کا تعلق چار سدہ جب ہم چار سدہ کی بات کرتے ہیں تو کیا چار سدہ یعنی خاص چار سدہ یا اس کی بھی مضافات جی چار سدہ خاص چار سدہ جس کو ہم چار سدہ کے میں چار سدہ خاص چار سدہ کوئی ایسا شائر جو اردو شیر بھی کہتا ہے اور حیات بھی ہے اس وقت تدریج سے بھی ان کا تعلق ہے اگر تدریج سے ان کا تعلق ہے تو کیا کوئی ریٹائر شخصیت ہے یہ جی نہیں ریٹائر نہیں ہے ریٹائر نہیں ہے یہ کسی شخصیت جو ریٹائر نہیں ہے پچھتو شیر و دفع سے ان کا تعلق ہے اردو بھی بتایا آپ نے اردو شیر بھی کہتے ہیں اور پشاور میں انہوں نے زندگی کا زیادہ حصہ گزارے ہم کر بنیادی طور پر وہ چرسدہ سے بلانگ کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو پشاور کے ہیں اور اردو کے شاعر چرسدہ کے ہیں اور اردو کے شاعر ہیں اردو کے شاعر تعلق ان کا چرسدہ سے چرسدہ کا کوئی ہے اردو پشتو بنیادی طور پر اردو کے شاعر ہیں اور پشتو کے بھی بہت بڑے شاعر ہیں چھوٹے شاعر نہیں ہیں بہت بڑے شاعر ہیں اچھا اس میں میں تھوڑا سا مائرین کی تھوڑا سی حلب کرنا چاہتا ہوں مطلب ہے کہ انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کروں گا مطلب ہے ان کی جو پہچان ہے نا پشاور ہے مطلب ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ان کا تعلق کس جگہ سے ہے ان کا اوڑنا بچھونا رہنا پڑھنا پڑھانا تو وہ جو ہے تو لگتے پشاور کے ایسی ہے جیسے مطلب ہے کہ یہ ہر بندی کے پہچان بن جاتی ہے نا اچھا وہ صرف ظاہر ہے کہ چرسدہ ان کا صرف پیدائج سے تعلق یا آبائی علاقہ ہے ان کا بیسے ان کا تعلق ہے سمطلب ہے پھر اس کا مطلب ہے وہ پشاور سے ہے اچھی بات ہے یہ کہ اگر ان کو پشاور سے ہے پشاور کو یہ سکردو شاعر جو پشتو شعر بھی کہتا ہے اور اس کا پشاور سے مطلب ہے اور وہ تدریج سیب ان کا تعلق ہے گویا گو پشاور انیورسٹی میں پڑھاتے ہیں جی نہیں پشاور انیورسٹی میں نہیں پڑھاتے پشاور انیورسٹی میں جو پہلے تھا وہ پڑھاتے تھے تو پشاور انیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہیں اس کے scripts want اس کو کوٹ گو جواب دیا ہے اب نہیں پڑھا رہے لیکن پڑھاتے رہے ہیں لیکن اب وہ چرسدہ 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 کہاں سے میری دیل میں پر کیا ہے کہ ایک ایسا شائر اس سامانے یہ چیز کی ادبو جی ہے جو حیات ہے اور آذر سروے سے پشتو اور اردو دونوں زبانوں کا وہ ایک بڑا نام ہے اور تدریس سے ان کا تعلق ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پشا اور یونیورسٹی سے بھی متعلق نہیں ہے پشا اور یونیورسٹی سے وہ متعلق نہیں ہے اور جو ہے نا ایک عرض کی ہے نا کتے ہو گیا ہے کہ وہ پشاورت ہے ان کو وہ بھول جائے ان کا پرسپیکٹیو اور شخصیت جو ہے نا جیسے سر کا تعلق جائے تو کھوڑا سے وہ کھوڑا تو ختم ہو گیا مطلب ان کی پہچان پشاور ہے اسی طرح سے وہ جو شخصیت بھول جائے ہیں ان کی پہچان بھی پشاور ہے ایک عام بندے کو ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کا تعلق ادھر سے ہے نا جی جی بالکل تو اب کالم بھی لکھتے ہیں نہیں جی نہیں کالم نہیں لکھتے ٹف ٹائم میں ایسے دے رہے ہیں آپ اسامہ ہاں بار بار میرے دین میں مردان کی دعا رہی ہیں بس میں نے آپ سے کہنا جی کہ وہ اس کو چھوڑنا ہوگا مردان اس کو بھولنا ہوگا مردان کے حوالے سے زہن میں آئی جسا تھا کلک نہیں کر رہا ہوں جا کہ اس کا کوئی ایسا دوست ہمارے سے ہمارے دوست مردان سلم راست کے ایٹیویور کے ایک حوالہ بنتا تھا وہ پچھتوں کے تو بہت چھوڑا رہا ہے وہاں جسا کردو کا حوالہ جب آتا ہے جی جی تو لیکن وہ چونکہ سارت کا علمہ مشاوہ سے ہی ہے تو ایسا آدمی ہے جو تو سامنے کا آدمی ہوگا ایسے ایسے نہیں کہ یہ ایریٹنٹ اس کو نکال دیں چہر صدہ مردان کو ایک طرف کر دیں نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں اس کے خدقال کو خدقال بھی ہوتے ہیں خدقال بھی ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے شیئر کے بھی پتہ چل جاتا ہے صحیح بات جاتا ہے یہ بھی ایک بڑی ضبط ہے لکھ وکہ اسی نصال میں کیا کری رہا ہوتا ہے شیئر کیا کریں مجھے اپنے بیٹھ رہے ہیں کھٹو کا شاہر کھٹو کا شاہر اچھا تین حوالے ہیں تغریب سل کا تعلق ہے پھر زائرہ کے شاہری کا حوالہ ہے شاہر کا حوالہ ہے اچھا کیا اگر یہ شاہر ہے تو کیا ہل کی دونوں زبانوں میں کتابیں آ چکی ہیں نہیں ہے دونوں زبانوں میں اچھا آپ نے دیگر دیگر بلکل اچھا بلکل دیگر بلکل میں بلکل مراد مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کی پشتوں کی ہائکو بڑی مشہور ہے یہ آپ اکسر ہائکو ان کی زمیں سناتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اردو کی شاعری بہت زود نویز ہے بہت اچھی شاعری مطلبے کرتے ہیں وہ نوال نگار بھی ہیں اور ان کے دو جو نوال آئے ہیں آخری محبت اور دماؤں اپنے افسانوں کا مجموعہ ہیں اپنے افسانوں کو مجموعی ہے اچھا چھل تو افثان میں شاعر سے زیادہ رہو و جاہر کو وہ ہیں اور خاص طرح پر یہ آپ کی ھائکو کے بعد کی ھائکو میں ان کی مجموعے ہیں اور سئی ایک مجموعے ہیں اور پرانے والے انکار ای پچھا ہے ہاں وہ کہ آپ بہن کرتے ہیں کی نہیں کرتے وانہوں نے بہت خوبصوری بات ہے اچھا بڑی صفیصتی کرتی شخصیت ہے خوبصوری انہی جی بڑے پیار کرنے والے بڑے محبت کرنے والے اس کی وجہ یہ ہے ہی کہ میرے لیے تو زیادہ زیادہ دل کے قریب اشتری ہیں کہ ان کے والے سارے بھی پہلو میرے پہلیگ بھی رہے ہیں اچھا ہے اچھا تو پہلو آپ کی تصوی ہی ہے اب اب بڑے بھی قریب کی شافت ہی ہے ان کے ساتھ آپ کے پہلو گے ہیں گوریون باریس میں میک Ji عیدہ سارے ہیں ایجا صاحب آپ کے ساتھ تو مشاہر ہو رہا ہے دیکھے اصل میں میں تو ایک ٹیکنکلی ناک آؤٹ کو ہوں گا اصل آپ کے ذہن میں سے نہیں آیا ہمارے ذہن میں وہ پرمیسز جو ہے نا وہ پشاور یونیورسٹی کا تو وہ ایک ٹیکنکل پوائنٹ اس میں آگیا اور میں نے کہا بھی کہ پشاور یونیورسٹی کے کربو جوار کربو جوار تو بہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہوئی جو پیچھلی شخصیت کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اسی طرح جب ہمارے دوست ہمارے ایسی شخصیات کہ جن کا عدب میں کام ہے اور چونکہ عدبی لوگ آئیں زیادہ تو انہوں نے عدبی شخصیات بہت کچھا اور بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ ان کے حوالے سے سوال کی اور واقعی وہ ڈیزر کرتے تھے کہ وہ ان کو مطلب یہ کیس میں تو یہ ایک اچھی مطلب یہ کیسے ایک اچھی کوشش تھی اور ایک اچھی شخصیت اچھی کوشش تھی تو بڑا جی جی ایک سوال صاحب نے پوچھا تھا میرے خیال میں اگر یہ اچھی جواب دیتا تو صاحب فعودی طور پکرے ہو سکتے صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ سپیشلی خاص کا چاسدہ سے یا مضافعات سے مضافعات سے مضافعات سے نہیں ہے مضافعات میں کون سی جگہ سے ہے تنگی سے وہ تو بہت آج ہے بہت 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 اسپیشلی خاصدہ سے صاحب نے اسپیشلی خاصدہ سے بہت آج ہے اسپیشلی خاصدہ سے اچھا دیکھیں جی یہ بہت مزیدار ہے اسپے بھی انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے کہ یہ جو ہے چرسدہ جو ہشت نگر نے جی یہ بھی پوری ایک دنیا ہے مطلب ہے کہ یہ چھوٹا سا وہ علاقہ نہیں ہے بہت خوبصورت شہر ہے ان کا کہ زندگی میں زندگی کا سلسلہ نایاب تھا ان کا ایک شہر تو مجھے ذہن میں آرہا ہے اس وقت زندگی میں زندگی کا سلسلہ نایاب تھا شہر میں پانی نہیں تھا گاؤں میں سے لاب تھا کسی زمانے میں پڑھا تھا بہت تقریب ایک اچھا شہر ہے شہر میں پانی نہیں تھا گاؤں میں سے اچھا اس کا وہ پس منظر تو میں نہیں بتا ہوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا اس میں ایک شہر تھا کہ وہ میری تعبیر کہاں چل بھی آ کر لے اڑی جس کی ماں نے میری آنکو سے چورایا خواب تھا پوری غزل ازامہ کیسے لگا آج جس پروگرام میں سے کرتے ہیں بہت بہت انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے ہمارے ساتھ رہا کریں گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کا جی آپ کا پوچھ چکے کہ بڑا قیمتی ٹائم آفنے زین کو جو ہے میں بہت شکریہ میں اس پروگرام اینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اس کریں گردو کے ساتھ پسٹو کی شہری سنانے لوگ کو خاص ہونا چاہیے خاص ہو پہ آپ نے حوالہ آئیکو کری آئیکو پس کی دو تھی کتابیں رہا تھا وہ بن کے بنگڑی سرنگے ہوئی ہے کانے در بن پلاس چپن کے بھی ہوئی آیا تھا اچھا ایک آئیکو ہے کہ یہ دنگلی کے بہنے کو نے دی لبا پرزان کانے دیریاں لاؤیا بیادت پیروہ پچکر اور ایک میں نے ابھی کچھ حوالوں سے ہم نے بات کرتا ہوں ہم بار بار ترکی پسند عدب کی بات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ازار کے ایک آئیکو ہے مجھے بہت بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ دکلی خان تری مزدوری اپڑا دکلی خان تری مزدوری اپڑا غریب دیکان غریب کوچوان جس سے کوئلے نشی اس پر اپڑا چاہت زخمی کا شہر کے بڑے نے اس سے مزدوری اس کو نہیں جی کام کروا کے اب یہ تو کچھ کر نہیں سکتا کوچوان ہے تو وہ اپنا غصہ اس نے اپنی گوڑی بنے کا سکومہ میں بہت بڑا شہر ہے بہت بڑا ہائیکو ہے زبردہ جی بہت خوب جی ایک انتخاب شہر اس کا وہ بھی ہے نا کہ تم کو نظر آتی نہیں اس عہد کی تصویر میں بیچینیاں حیرانیاں تنہائیاں اور اسوائیاں بہت خوب جی بڑا مزہ ہے جنابی علی ہمارے اس صبح خیبر پختنخواہ کے ایک بہت ہی نام اور شاہر ازار اللہ ازار صاحب جو ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں اور اسلامی کاللی میں پڑھاتے ہیں جنابی علی ان کے حوالے سے جو ہے تو اسامہ قفار نے پوچھا اور مائیرین نے بڑی چابک دستی سے ان کو بوجھ دیا جی آپ کو پروگرام کیسے لگے جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ پر جی آپ کو بہت شکریہ جی اللہ حافظ